بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث بلال انور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ سے ایک چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں فروٹ چارٹ اس کو میں دو طریقوں سے آپ کو بتانا سکھاؤں گا ایک کریم چارٹ اور ایک جو چارٹ میں سالہ ڈال کے سپیسی بنایا جاتا ہے آئیے دیکھنے ہیں یہ کیسے بنے گا اور اس کے لئے ہمیں کیا کہہ چاہیے ناظرین فروٹ چارٹ کے لئے آپ نے اپنے پسندیدہ کوئی بھی فروٹ لینے ہیں یا موسمی فروٹ جو آویلیبل ہو جیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو موسم کے لئے سے فروٹ ملتے ہیں وہ کھانے چاہیے سنت بھی ہے کہ موسمی پھل موسم کے حساب سے کھانے چاہیے فروٹ چارٹ کیلئے میرے پاس جو فروٹ آویلیبل تھے سب سے پہلے میں نے سیب لینے ہیں چار سے پانچ چھوٹے درمیانے سائز کا جو پیاز آر اس کو میں نے کیوب سائز میں کاٹا ہے آپ نے یہ کوشش کرنا ہے جتنے بھی پھل لیں گے ان کو ایک شیپ میں کاٹنا ہے چارٹ میں جاتا ہے یہ چکور سائز یہ کیوب سائز کیوب شیپ بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی کیوب شیپ بھی چارٹ میں کاٹنا ہے باریک بہت زیادہ باریک لوگ بہت باریک باریک کاٹ لیتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا میں نے ایک باؤل سیب لیا ہے ایک باؤل آڈو لیا ہے جس کو فروٹ کو اچھی طرح دو کہ میں نے پیل نہیں کچھل کر نہیں اتارے آڈو کے بھی پانچ کیلے لیے ہیں ان کو بھی میں نے گول گول کاٹ لیا ہے دو درمیانے سائز کے عام تھے ان کو پیل کر کے ان کو بھی میں نے کیوب شیپ میں کاٹا ہے آپ دیکھیں یہ کیوب شیپ میں ٹھیک ہے اور چینی اگر آپ ڈالتے ہیں اس پر ضرور چینی ڈالے گی اور گارنشنگ کے لیے میں نے کشمش اور بادام لیا ہے آپ کو ایک طریقہ یہ بتاؤں گا ایک چارٹ سے آپ دو طرح کے چارٹ بنا سکتے ہیں یہ اسی طرح آپ سب فروٹ کاٹ لیں گے جب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ اس کو کریم چارٹ بنانا چاہتے ہیں یا سپائسی یا مسالہ چارٹ جسے کہتے ہیں جس میں چارٹ مسالہ ڈالا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا میں آپ کو اس کے آگے پروسس دکھاتا ہوں کریم فروٹ چارٹ یا مسالہ چارٹ کے لیے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے کھولا برطن لے لینا ہے اس میں جو سیب میں نے کیوب شیب میں کٹھے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے آڈو ایڈ کر دیں گے ان کو اچھی طرح فروٹ کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے کھولے برطن میں اس کے بعد یہ آم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آم کے بعد یہ کیلے ایڈ کر دیں گے بیسکلی جو اس کا فروٹ چارٹ کا بیس بنتا ہے وہ انیشیلی سارا کمرشل بھی جو ملتا ہے اس طرح مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپشنل ہوتا ہے کوئی کریم چارٹ مانگتا ہے وہ کریم ایڈ کر دیتے ہیں کوئی اگر مسالہ چارٹ مانگتا ہے یعنی چارٹ مسالہ ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح چارٹ مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں اس سٹیج میں اگر آپ نے چینی نہیں ڈالنی ہے آپ تک ہے میں تھوڑی سی فروٹ میٹھے دو ٹیبل سپون چینی اگر آپ چینی نہیں ڈالتے تو آپ چینی بلکل نہ ڈالیں اب اس کو اچھی طرح حرام سے مکس کر دیں گے آپ اس میں انگور ایڈ کر سکتے ہیں گرین بلیک جو بھی موسمی فروٹ آویلیبل ہو ٹھیک ہے آج میرے پاس چارٹ فروٹ آویلیبل تھے تو میں اسی کا چارٹ بنا رہا ہوں یہ آپ تک ہے اس میں کوئی فکس رول نہیں کہ کون سے فروٹ جائیں گے کون سے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت پیاری خوشبو آنا شروع ہوگی آم کی ٹھیک ہے یہ اچھی طرح مکس ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ کی فروٹ چارٹ کی بیس بن چکی ہے اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو کریم چارٹ میں کنورٹ کریں یا آپ اس کو مثالہ چارٹ میں ٹھیک ہے میں اس کو دو میں ڈیوائٹ کروں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کریم چارٹ کیسے بنے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آدھا الگ کر دیا ہے اس میں میں جتنا آپ کو کریم چاہیے ٹیٹرپ پیک کریئے جس سے ٹیٹرپ پیک کریم ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے تقریبا آدھا پیکٹ میں اس میں کریم چارٹ کریم ایڈ کر دوں گا کریم چارٹ بنانے کیلئے ٹھیک ہے اب اس کو آرام سے ہم مکس کر دیں گے بہت زیادہ کریم نہیں ڈالیں گے دودھ وغیرہ نہیں ڈالیں گے بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے کیونکہ فروٹ بھی پانی چھوڑتا ہے چینی میلٹ ہوگی چینی بھی پانی چھوڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فروٹ چارٹ بلکل ریڈی ہے اچھی طرح آپ نے نرم ہاتھ سے مکس کرنا ہے کیونکہ کیلہ آم نرم ہوتے وہ ٹوٹنا جائے یہ ہمارا کریم فروٹ چارٹ ریڈی ہے میں اس کو سرو آؤٹ کر کے بعد میں آپ کو گارنش کر کے بتاتا ہوں اب ہم مسالہ چارٹ کس طرح بنائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی جو میرے پاس بچہ ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے میں مسالہ والے زیادہ کھانے گھر والے کہہ رہے تو اس میں آپ نے سمپل چارٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ جتنا آپ کو تیسٹ کی ساب سے آپ نے باقی اس میں آپ نے کوئی چیز چارٹ مسالے میں ایڈ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مسالے والا فروٹ چارٹ بلکل ریڈی ہے آپ نے اچھے برینڈ کا چارٹ مسالہ لینا ہے تو اس سے آپ کا ٹھیک ہے یہ دونوں چارٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ٹھیک ہے میں آپ اس کو فائنل سرونگ بول میں نکال کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں آپ نے دیکھا کتنی جلدی ہمارے پاس کریم فروٹ چارٹ اور مسالے والی فروٹ چارٹ ریڈی ہے اب ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے آپ گارنش کریں نہ کریں فروٹ چارٹ جو کریم والی ہے اس پر بادام ٹرائی فروٹ صحت کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سے کشمش اگر آپ کے پاس گرین والے ہیں وہ ایٹ کر دیں لیکن آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھ جا کے اس کی مٹی دور ہوتی ٹھیک ہے اگر یہ مثال والے کو گانش کرنا ہے اس کو بھی کشمش کے ساتھ گانش کریں گے اس میں بادام زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے کریم چاہتے اس میں بادام زیادہ ڈالیں اس میں کشمش ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں یہ ناظرین اگر میں مان آج آپ کے فریج میں پھل پڑے ہوں آپ فورا یہ بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے بیٹر کیمرہ کلوز کرو دیکھیں یہ ہماری کریم والی فروٹ چارٹ اور یہ ہماری مثالے والی فروٹ چارٹ ریڈی ہے لیکینا آپ کو یہ دونوں ریسپیاں پسند آئی ہوگی آپ ضرور اپنے کچن میں اس کو ٹرائی کریں گے آج کی ہماری ریسپی کریم فروٹ چارٹ کی اور مثالے والے فروٹ چارٹ کی یقینا آپ کو دونوں ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دیں اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت الفی